دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بولی ووڈ کے کھلاری کمار کی آ چکی مچ اویٹیٹ فلم رکشہ بندن کے پہلے دن کے باکس آفیس کلیکشن رپورٹ کو رکھوں کہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کہنا چاہوں گا بولی ووڈ کے فلموں کو لے کر دوستو ان دنوں بولی ووڈ کی فلموں کو لے کر جو سیناریو بن چکا ہے نا سوسل میڈیا پلیٹ فرم پر جو ماحول بن چکا ہے نا سوسل میڈیا پلیٹ فرم پر اس کو دیکھنے بعد اب یہ بات بولی ووڈ کی فلموں کو لے کر کہنا بلکل غلط نہیں ہوگا کہ بھیا اس ماحول میں اس سیناریو میں اگر بولی ووڈ کا کوئی بھی دگج کلاکار اپنی فلم کو سنیما گھر میں لے کر آئے گا تو اس کے فلم کی فضیعت بھیا ایسی ہی ہوگی جیسا کہ بھیا بچن پانڈے رکشا بندن گنگو بھائی کاتیا واری رنوے 34 ہیرو پانٹی ٹو اور اس کے بعد لال سنگھ چندہ یعنی بھیا ان فلموں کی جو حالت ہوئی ہے نا باکس اوفیس پر ویسے ہی بھیا ان فلموں کی بھی حالت ہونے والی ہے اور بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے ان دنوں بولی ووڈ کی فلموں کے ساتھ بھیا یہ ساری جانگاری لکھوں گا میں آپ کے سامنے اس چھوٹے سے ریپورٹ کے مادیم سے تو بہیا بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اندھ تک ہیلو پرنٹس میں ہوں نرندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنسن بھی تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگ کے سامنے کھلاڑی کمار اکشہ کمار کی آ چکے اس فلم یعنی کہ رکشا بندن کے پہلے دن کے باکس اوفیس کلیکشن لپورٹ کو رکھوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ جانگاری دینا چاہوں گا کہ بھیا کھلاڑی کمار کی اس فلم کو انڈیا میں کتنے سکریم لے ہیں اس فلم کا ٹوٹل بجٹ کتنا ہے اس فلم کو ہٹ ہونے کے لیے کتنے کمائی کرنی پڑے گی تو دوستو اس فلم کو پورے انڈیا سے 3000 سکریم ملے ہیں اس کے بعد اس فلم کا جو ٹوٹل بجٹ بتا جا رہا ہے وہ 115 کروڑ کا ہے اور اس فلم کو ہٹ ہونے کے لیے 135 کروڑ کا بزنس کرنا پڑے گا باکس اوفیس پر لیکن بھائی اس فلم کو پہلے دن جس طرح اگر سپورٹ ملا ہے باکس اوفیس سے اس کو دیکھنے کے بعد تو بھیا یہ آکڑا بھی بہت بڑا لگ رہا ہے میرے بھائی یعنی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ بھیا 100 کروڑ تو ہستے ہستے اکشے گمار اپنے فلموں سے نکال لیتے تھے لیکن بھائی ان دیرو جس طرح سے ان کی فلموں کو پیار ملنا ہے اس موسول میڈیا پلیٹ فارم پر اس کو دیکھنے کے بعد تو بھیا ایسا لگتا ہے یہ آکڑا بھی پہاڑ کی طرح نظر آرہا میرے بھائی یعنی کہ اس فلم کو پہلے دن جو باکس اوفیس پر کلیکشن ملا ہے پہلے وہ آکڑا آپ سن لیجے دوستو وہ آکڑا ہے 8 کروڑ 20 لیک روپیز کا اور بھائی اس فلم کو ہٹ ہونے کے لیے 135 کروڑ کا آکڑا باکس اوفیس پر پار کرنا پڑے گا تو بھائیہ کیا ہم یہ امید کرے گی بھائیہ یہ فلم 135 کروڑ کا آکڑا پار کرے گی جب اس فلم کو پہلے دن 8 کروڑ 20 لیک روپیز کا بزنس ملتا ہے میرے بھائی یعنی کہ بھائیہ ایک وقت ایسا تھا کہ بھائیہ پہلے ویکنڈ میں ہی اکشہ کمار اپنی فلموں کا مادم سے 70 کروڑ کا آکڑا تو بہت ہی آسانی سے پار کر لیتے تھے تین دیروں میں لیکن یہ آکڑا تو بہت بڑا لگ رہا میرے بھائی اور ان دیروں بولی ووڈ کی فلموں میں ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے بولی ووڈ کے جو پرانے کرم ہے نا وہ اب اس کے سامنے آ چکے ہیں یعنی کہ بھائیہ آڈینس کے بیچ میں بولی ووڈ کی چھوی اتنی گندی بن چکی ہے کہ لوگ اب بولی ووڈ کی فلموں کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے میرے بھائی رکشہ بندن کو لے کر ایک بات میں آپ لوگوں کو بہت ہی مانداری سے کہنا چاہوں گا کہ بھائیہ واقعی میں اس فلم کی کہانی بہت ہی اچھی ہے اس فلم کا میکن بہت ہی اچھا ہے اس فلم میں جتنے بھی کلاگار ہیں سب نے بہت ہی اچھا پپوم کیا اور اس فلم میں ایسے کئی سارے ٹوشٹ اینڈ ٹرن ہے جو بھی آپ کا دل جیتنے کے لئے کافی ہے میرے بھائی لیکن اس کے باوزود بھی اس فلم کو آڈینس کے لئے ترسنا پڑھ رہا ہے باکس اوفیٹ پر اور وہی پہ اگر انہوں نے بات کرے بھیا لال سنگھ چڑڈا کی تو بھیا لال سنگھ چڈڈا کے ساتھ اگر کچھ گلت ہو رہا ہے تو بھیا اس میں بہت بڑی کمجوری جو ہے وہ خود لال سنگھ چڈڈا کی ہے یعنی بھیا اس فلم کی کہانی اس فلم کا سکرین پلے اس فلم کا ٹریٹمنٹ اتنا سلو ہے کہ بھیا وہ فلم لوگوں کو بور کر رہی تھی سنیما گھر میں یعنی کہ ایک بات میں بہت ہی منداری سے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بھیا کل لال سنگھ چڈڈا کو دیکھنے کے لئے بھیا رکشہ بندن سے زیادہ لوگ سنیما گھر میں آئے تھے لیکن بھیا وہ لوگ اس فلم سے کافی مایوس ہوئے اور بھائی ان لوگوں نے جب یہ بات سنی کہ بھیا اس سے بنیا فلم تو بھیا رکشہ بندن ہے تو بھیا ان کو اس بات کپسوس ہو رہا تھا کہ بھیا انہوں نے پہلے رکشہ بندن کو کیوں نہیں دیکھا لیکن بھائی اب تو ایسا لگنے لگا ہے کہ بولی وڈ کے فلموں کے ساتھ میں ایسا ہی ہوتا رہے باکس آفیس پر کیونکہ بھیا کئی ساری فلمیں بیک تو بیک بولی وڈ کے باکس آفیس پر آ کر پٹ گئی ہے کچھ ایک فلموں کو چھوڑ کر تو بولی وڈ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یعنی کی ورل انجیکشن کو لیکٹ سپسکرائب کرنا نہ بھولی گا اور منی اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بلیکن کو زرد ہوئی گا